ساتھیوں آج ہم جلا بھیوانی میں نمبری والی گاؤں میں بیٹھے ہیں یہاں پہ کئی سال پہلے ہم نے ایک اندولن کیا تھا جو بڑے ٹاور ہیں وہ یہاں پہ گڑنے تھے اور اس کا وہ معاوضہ نہیں دے رہے تھے اس کا ایک سمجھوتہ بھی اس وقت ہوا تھا کئی سال پہلے لیکن اب وہ دوبارہ سے ٹاور گاڑنے کے لیے آئے اور اس سمجھوتے بھی کام نہیں کر رہے تھے اور ہمارا یہ پردھان ہے راکیش جی نمبری والی راکیش آریے جی یہ اس کے گھیج میں بگڑنا تھا اور جب یہ ورود کرنے کے لیے گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹانگ کا حل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس نے مار مار کے ٹانگ توڑ دی ہے اور آج تک پولیس کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا اور بجلی والے ساتھ تھے اور ان کی بہن بھی وہاں تھی اس کو بھی دھکے مارے وہ ایسڈیو نے مارے حالانکہ ایسڈیو کا کوئی کام نہیں تھا تو آج تک ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا تو ہم چھتاونی دیتے ہیں سرکار کو کہ جو بھی جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے جنہوں نے بھی یہ مار پیٹ کی ہے ان سب کے اوپر ترنتمہ قدمہ درج کریں اور جو پہلے والا سمجھوتا ہوا ہے یا تو اس کو لگو کر دیں اور ورنہ کھیت میں پیر رکھنے کی حمد نہ کریں بلکل ہم صاف طور پر چھتاونی دیتے ہیں کہ ٹاور تب گڑنے دیے جائیں گے جب وہ سمجھوتا لگو ہوگا حالانکہ اس وقت سے آج تک کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور بڑھ گئی ہیں فالتو لیکن ہم بینا اس سمجھوتا لگو کی یہ ٹاور بلکل نہیں گڑنے دیں گے یہ ہم چھتاونی سرکار کو دے رہے ہیں کل کوئی پنگا ہوگا تو اس کی سرکار جنہ وار ہوگی اور جو ان کے ساتھ مار پیٹ کی ہے اس کے جو بھی لوگ دوستی ان کے پرطرنت مدد اس کا جو ہے مقدمہ درج کریں اور سارا ہریانہ یہاں کے کسانوں کے ساتھ میں کھڑے گا اور بلکل ان کی ہر طرح سے مدد کرے گا دھنے والا